بسم اللہ الرحمن الرحیم این وقت سارے نال جماعت اسلامی دے صبحی امیدوار مذہر بلوشہ ابنال موجود ہیں انہیں جماعت یہ کوئی شاکی کو نہیں جماعت اسلامی نے حالیہ سحلاب دے وچ لوگیں دے بہت زیادہ مدد کی دیئے اور کوئی بھی ایشو ہوئے مہنگئی ہوئے توانی چشمہ رائٹ بینک کے نال ہوئے ہمیشہ جماعت اسلامی ہر اول دست ادا کردار ادا کریں گے ایوک سارے نال مذہر بلوشہ ابن موجود ہیں اسے نے کہ سوال کے رسول جو اتحا سرداری سسٹم موجود ہیں کیا اتحا چینجنگ گھنہ سن کیا آوام انہوں نے یہ دفعہ چیس کرسی انہوں نے وہاں دیسی جی احوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان غنی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں سنگر نیوز سے اپنے علاقے کے لوگوں سے اور اہلیان وطن سے بات کرسکوں آپ کا سوال یہ تھا کہ یہاں سرداری نظام ہے وڈرازم ہے اور آپ کیا کرسکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کھڑا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مقابلہ بھی کرسکتے ہیں اور تبدیلی بھی انشاءاللہ لاسکتے ہیں سوال صرف میرے علاقے کا نہیں ہے سوال میرے ملک کا ہے اس ملک پہ جو اس وقت ظالم ٹولا اور اس ملک پہ جو چند خاندان حکومت کر رہے ہیں انہوں نے اس سرزمین کو اس وسائل سے بھرپور اس خوددار قوم کی سرزمین کو ایک غریب وطن میں تبدیل کر دیا ایک مقروض وطن میں تبدیل کر دیا ہے اور انشاءاللہ اللہ اس بار ہمیں عوام سے یہ توقعات ہیں کہ وہ شعور اور آگہی کے ساتھ اور دردمندی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو انشاءاللہ ان کے لیے ایک بہترین پاکستان ایک خوشحال پاکستان اور ایک اسلامی پاکستان کے لیے جدو جد کر رہے ہیں میری مراد جمع اسلامی پاکستان سے ہے اچھا مظر بلوئی صاحب آخری سوال میں یہ کروں گا موجودہ الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بعد چاند ماہ بعد پھر اسمبلی کا ٹیمپیریٹ ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے کیا ہمارا پاکستان اس بات کا متعمل آئے ہماری تو پالیسی شروع دن سے واضح ہے محترم سراج الحق صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ اگر الیکشن کرانے میں سنجیدہ ہیں تو پھر تمام صبائی اسمبلیاں باشمول قومی اسمبلی آپ ڈیزالف کریں جو بچی ہوئی اسمبلیاں ہیں اور ایک ہی دن میں یہ الیکشن کرا دیے جائیں اور اگلے پانچ سالوں کے لیے کرا دیے جائیں تاکہ وسائل کی تباہی بھی نہ ہو اور جو بیچ میں مسائل اور ہوتے ہیں کہ جیتا ہوا کوئی اور ہے تو ڈیکلیئرڈ کوئی اور ہے بکس میں سے ووٹ کسی اور کے نکل رہے ہیں تو بعد میں کسی اور کا علانات ہو رہے ہیں ہماری پالیسی تو بالکل واضح ہے کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن چونکہ ارباب اختیار کو شاید اسی طریقے سے یہیں ٹوٹا پھوٹا یہیں شک سے آلودہ یہ نظام سوٹ کرتا ہے اس لیے کنفیوزنز پھیلا دی جاتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی پری پلینڈ کنفیوزنز ہیں جس جو آپ سوال کرتے ہیں جی مذہب صاحب یہ گزشتہ رات پھر سلاب ہمارے علاقے میں داخل ہو گیا اور بہت سے علاقے طبعی کی جانب گئے فصلات طبع ہو گئیں کیا ارباب اسمبلی جتنے بھی آئیں یہ آپ کی جماعت اس بارے کوئی مستقل لحمل نہیں تیار کرتی جو کچھے کے علاقے ہیں ان کو بچایا جا سکے دیکھیں بنیادی طور پر تو عثمان بھئی یہ ریاست کا کام ہے ریاست کے علاوہ جو عوامی نمیندے ہوتے ہیں وہ عوامی نمیندگی کا اگر یہ صحیح حق ادا کرتے تو یہ پچھلے سلاب میں بھی اتنی تباہی نہیں آنی تھی جماعت سلامی ایک تنظیم ہے ایک ایسی ہمدرد تنظیم ہے جو لوگوں کے ہر دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑی ہے پچھلے سلاب میں ہم نے اپنی توفیق اور طاقت سے جو ممکن ہو اس کا خدمت سرنجام دی اب بھی ہم انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں پرعظم ہیں کہ کہیں بھی انشاءاللہ تعالی کہیں بھی ایسا کوئی مشکل ہے کوئی دکھ ہے کوئی تکلیف ہے کوئی ڈیزاسٹرز ہیں اس میں ہم پرعظم ہیں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں ہم اپنی بھرپور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے طاقت ہے جو ہمارے وسائل ہیں ہم تو بالکل میدان عمل میں موجود ہیں نہیں یہ جتنے بھی ممبران اسمبلیہ ہیں اقتدار میں رہی آئیں انہوں نے ان لوگوں کو نہ سلاب میں کوئی کچھ دیا ہمارا علاقہ آفذ زدہ قرار دیا لیکن آفذ زدہ کی آوالے سے نہ کوئی بینک کے کرزے ماف ہوئے نہ کسانوں کو ریلیو ملا نہ ہماری چشمہ رائٹ بینک کے نہ بہال ہوئی کیا عوام میں بھی شعور آیا بھئی ان کو مسترات کریں گے آپ کیا کہنا ہے عثمان بھئی اس کی جڑے ہیں اگر میں پیچھے تھوڑا سا جاؤں تو یہ جان بوچھ کر اس طریقے کا نظام کیریٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس یہ سوچ ہی نہ رہنے دیں جس ملک میں پانچ نظام تعلیم چل رہے ہوں وہاں قوم نہیں بڑھتی ہے بنتی ہے وہاں ایک حجوم ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو معیشت میں اس طرح الجھا دیا گیا ہے کہ لوگ صبح اٹھتے ہیں اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے اور شام کو تھکھا کر پریشانی کے عالم میں سو جاتے ہیں پھر دوسری صبح وہی ہے کبھی پیٹرول کے بم چلائے جاتے ہیں کبھی بجلی نہیں ہے بجلی ہے تو مہنگی بجلی ہے کبھی پانی نہیں ہے اور پانی آ جائے تو وہ سیلاب کی شکل میں ہمیں تباہ کر دیا جاتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ ساشی ٹولہ ہے جو پچھتر سالوں سے اس ملک پر قابض ہے اور وقت آ گیا ہے کہ عوام کی پورا من جدوجہت سے ان لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا جائے تاکہ پاکستان کے صحیح وارث اس پاکستان پہ آ کر اس کو ایک خوشحال اور بہترین پاکستان اور ملک بنا سکے انشاءاللہ یہ تھے مذہر بلوی صاحب جو بتا رہے تھے پاکستان بنانے والوں کو ہی وارث قرار دیا جائے ملک پاکستان